بودی اچھا ہے جو اپنی حکومت کو اپنی عوام کو کہاں چلے کے چلا گیا ہے ہمارا ایمان صرف مسجد کے اندر تک ہے جب ہم نماز بڑھتے ہیں بس وہیں تک ہمارا ایمان ہے اس کے باہر آتے ہیں پھر ہم وہی کچھ ہی کرتے ہیں ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو تاہیات ہو اس کا نا اب میں نے پتھانوں کی بات کی ہے نا ان کی کسی لڑکی پہ کوئی بات ہو وہ یہ نہیں کہیں گے یہ فلانے قبیلے کی ہے یا فلانے شہر کی ہے وہ کہیں گے پتھان کی بیٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے جو پھل داگی ہوتا ہے وہ ہی میٹھا نکلتا ہے ہم نے ان کو داگی سمجھا بنگلہ دیشیوں کو کہ یہ نکمل لوگ ہیں ان کے مولک میں سلاب آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی جان چھڑائی ہے ان سے یہ تو آج بھی ان کو کہہ دیں نا کہ اس میں سے کوئی آدھا حصہ بیچ دو کوئی بھی گورنمنٹ کہہ دے امریکہ کہہ دے یہ حصہ ہمیں دے دو بیچ میں سے ایک صبح دے دو یہ کہیں گے جی ابھی سائن کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے کون سا باپ کہہ اسلام علیکم آپ کا نام اکبر علی سر کیسی لائف جا رہی ہے بس سب کے ساتھ یہ جیسی آپ کی جا رہی ہے ویسی ماری بھی جا رہی ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ بھارت اس ٹائم کتنا آگے نکل چکا ہے بھارت بہت آگے نکل چکا ہے بھارت کیا ہم سے تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل چکا ہے ہم سے تو میرے اہل اغانستان بھی آگے نکل گیا ہے نیپال بھی آگے نکل گیا ہے ہم سے تو بہت سارے ملک آگے نکل چکے ہیں سر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کہتے ہیں بھارت میں غربت بہت زیادہ ہے بس وہ کوئی ہے وہ میرے اہل پچاس سال پہلے کی کوئی بات کرتے ہیں تیس سال پہلے واقعی وہاں غربت تھی اب نہیں ہے مگر وہ تیس سال پہلے انڈیا کو جانتے ہیں اب نہیں جانتے اور میں جب ان سے پوچھوں یہاں پہ کیسی لائف جا رہی ہے تو کہتے ہیں مر گئے تو بس یہاں لوگ مر مر کے بھی جی رہے ہیں مگر کیا کریں ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہر بندہ ہر گھر کا بندہ ہر بندہ تیار ہے باہر جانے کو اگر ان کو انڈیا بھی آفر کرے اچھی پے کی کہ آپ کو ڈالروں میں تنخواہ دیں گے یا ریال میں دیں گے درم میں یقین کریں صبح واگا بارٹر پہ بھی رچ لگا ہوگا انڈیا انڈیا میں بھی لوگ کام کرنے جب بنگلہ دیش آ سکتے ہیں کام کرنے کے لیے ہم سے الگ ہوا ہے تو انڈیا میں کیا رج ہے جب یہ پاکستان بھارت ایک تھا جب بنگلہ دیش سارے کٹھے تھے تب بھی یہاں کے لوگ بمبئی کام کرنے جاتے تھے کلگتے کام کرنے جاتے تھے جیسے ابھی کراچی میں ہے تو ابھی بھی اگر پورٹ کھول دیں دوستیاں ہو تو شاید آدھا پاکستان انڈیا میں ٹرانسفر ہو جائے گا مزدوریاں کرنے چلے جائے گا سال سال گھر آئے گا پاکستان میں تو کوئی چیز بنتی نہیں ہے پاکستانی حکومت نے تو کچھ انتظام ہی نہیں کیا کسی انڈسٹری کو بھی نہیں کسی زراد کو بھی نہیں انہوں نے ہر چیز کو عوام کو سولت دی ہے زراد میں انہوں نے عوام کو سولت دی ہے انڈسٹری میں سولت دی ہے انیس سو سنتالیس میں جو ہم نے ملک بنایا تھا ایک ازاد پاکستان بنایا تھا وہ کیا اس نظریے پہ بنایا تھا کہ دو ہزار تیس کے اندر لوگ خواہش کریں کہ اب یہاں سے ہم نے جانے باہر اصل میں جب قائد اعظم فوت ہو گئے تھے اس کے بعد تو پاکستان کا بیڑا گرک سمجھے شروع ہو گیا تھا جس نے بنایا تھا جس کی جو سوچ تھی وہ تو اب نہیں ہے قائد اعظم کا کوئی فلسفہ چل رہا ہے قائد اعظم کی بات کسی نے مانی قائد اعظم نے کہا تھا ایک گورنر جنرل رکھنا چاروں صوبہ پہ ایک ہی گورنر جنرل رکھنا آج آپ کسی سے پوچھیں وہ کہے گا میں پنجابی ہیں دوسرے سے پوچھیں گے آپ کوئی کہہ میں پتھان ہا کوئی کہہ میں زہرے وال ہوں کوئی کہہ میں سندھی ہوں کسی یہ نہیں کہے گا کہ میں پاکستانی ہوں اگر ایک گورنر جنرل ہوتا قائد اعظم کی بات مانتے تو سارے آپ کو پاکستانی کہتے اب پتھان یقین کرے میں پشاور رہے کے آئے ہوں آٹھ دن پتھان لوگ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کتنے بغیرت ہیں پنجابی آپ کی لڑکیوں کو گسیٹ رہے ہیں بیزت کر رہی ہیں آپ بولتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر پتھانوں کی ایک لڑکی کو بھی اس کا گسیٹتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا کر سکتے تھے سر مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت میں سرکار ہے نرندر موڈی کے سرکار وہ کیا اپنی کنٹری کے لیے لویل ہے زیادہ دیکھیں اگر لویل ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں اگر لویل نہ ہوتا تو ترقی کیسے کرتا اگر ہمارے گبران صحیح ہو جائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہو جائے گی وہ بھی لویل ہو جائیں گے اپنی عوام کے ساتھ تو یہ بھی ترقی کرے گا ان کے کیا ہمارے آتھ کٹے ہوئے ہیں ہم سوپر پاور کی دوڑ میں کیوں نہیں ہیں ہم امرجنگ سوپر پاور کیوں نہیں بن رہے پوری دنیا بھارت کی طرف نگاہ کر کے کیوں کھڑی ہوئے ہیں دیکھیں ابھی آپ کو یہاں پتہ چلے کہ آپ کو کئی دکان ہے آپ کے یہ دیکھیں یہ ماسٹر بریانی ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا نام ہے ٹیسٹ ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہی یہ چار سور کی پلیٹ دے رہے ہیں ادھر آپ کو تین سو بیس سے اچھا میار مل رہے گا تو آپ کدھر جاؤ گے آپ اس کو نہیں دیکھو گے کہ میں نے ماسٹر سے یہ آپ کھانا ہے اور بھئی آپ نے اپنی جیب کو دیکھنا ہے پیسے بچانے اپنے بچوں کے لئے مستقبل کے لئے آپ تین سو والی پہ بھاگ ہوگے جب ان کا میار بھی اچھا ہوگا جب ریٹ بھی اچھا ہوگا تو لوگ اس پہ جائیں گے نا پاکستان نے تو اپنا برانڈ مطلب ہے کہ اپنا میار پوری دنیا میں گرا دیا پاکستانیوں نے پہلے یقین کریں سن ستر کی ایسی کی دہائی میں پاکستان کا نام ہوتا تھا پوری دنیا پاکستانی کہتے تھے پاکستانی کلو یہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ پاکستانی کرتے تھے خانہ کعبہ میں قبضہ کر لیا تو پاکستانی آرمی کو پلایا تھا اور پوری دنیا میں فورس نہیں تھی کیوں پاکستان کی فورس کو پلایا تھا بھائی کہے پاکستانی تب اچھے تھے اب پاکستانی بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہے بھائی آج کوئی بھی میرا کاروبار اچھا ہوگا نا میرا بھائی کیا کرے گا وہ خود سے نہیں کوئی ڈھونڈے گا وہ پہلے میرا دیکھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے کدھر کام کر رہا ہے کتنے میں کام کر رہا ہے اس کے پاس جائے گا یہ کتنی دن خواہد ہو کہے گا جی بیز دار میں پندرہ پہ کروں گا جی مجھے رکھ لو پاکستان میں تو اب یہ حالات ہوگے کہ روٹی چین رہے ایک دوسرے سے جب آپ ایک دوسرے سے چین ہوگے تو ملک کیسے ترقی کرے گا بھارت کے ساتھ تجارت کر لینی چاہیے ان حالات میں بھئی ہر ملک سے تجارت کرنی چاہیے دیکھیں جب ملک میں کسی چیز کا قید ہوتا ہے کوئی چیز کم ہوتی ہے تو ہر چیز سے دیکھیں اسلام میں تو کہہ کہ آپ کے لیے اگر بہت ایمبرجنسی ہے جنگی حالات میں آپ گدہ بھی کھا سکتے ہو ٹھیک ہے تو جب گدہ کھا سکتے ہو لوریونڈر تو ویسے بہت کھایا ہے ٹھیک ہے میرے سمیت تو جب گدہ کھا سکتے ہو انڈیا سے تجارت کیوں نہیں کر س کرتے ہو کیوں نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ انڈیا کی چیزیں سستی ہیں اس پہ اتنی یہ ڈیوٹی نہیں ملتی ان کو اتنا ٹیکس نہیں ملتا ان کو ٹھیک ہے ان کا کارگو پہ اتنے پیسے نہیں بچتے انڈیا سے آئے گا سمان تو یہاں نزدیک سے آئے گا اس پہ ان کو اتنا ٹیکس نہیں ملے گا جو آئے گا شپ کے ذریعے آئے گا جو کراچی کے ذریعے آئے گا اس پہ ان کے اینل سی کے ٹرک چل رہے ہیں اپنی ان کی کارگو چل رہی ہے اس کو فائدہ کس ط یہ چار سو رپے لیٹر پیٹرول بھی لیں گے یہ ایک ہزار پے گل چکن بھی کھائیں گے یہ ایسا ایسا ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں ایک دب نہیں ڈال رہے ہیں جب ہم یہ چیزیں لے رہے ہیں بول نہیں رہے ایسا ایسا کہتے ہیں کہ آپ مجبوری ہے تب جب نہیں بولیں گے تو پھر یہی حال ہوگا نا وہاں کی عوام بولتی ہے لڑتی ہے ہماری عوام ایک دن بولتی ہے دوسرے دن ڈنڈے پڑتے ہیں باغ جاتی ہے یہ سازی مکر جاتی ہے ابھی میں تقدیر کر رہا ہوں نا بول رہا ہوں نا کوئی بھی آئے میں یہی باتیں اس کے سامنے بھی کرو گا ٹھیک ہے یہ کہیں گے نا میں نے تو کی ہی نہیں ہے اور جب اپنی بات پہ کھڑے نہیں ہوگے پاکستانی لوگ تو کیسے آپ ترقی کرو گے جو بات کی ہے اس پہ ڈٹ جاؤ اگر حقی بات کرو اس پہ ڈٹے رو ہم ڈٹتے ہیں ہم منافق ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں بات گش کرتے ہیں باہر جا کے گش کرتے ہیں آگے جا کے گش کرتے ہیں تو پھر اس ملک کا تو بیڑا گرک ہوگا منافقت یہ ہماری قوم چھوڑ دے ٹھیک ہے بھائی بھائی کا گلہ نہ کٹے جب ایک پورے گاؤں پہ مسئیبت آتی ہے تو سمجھو کہ سب پہ آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پہ آئی ہے اس پہ آگی ہے تو دوس اس کا ساتھ ہی نہیں دیتا پاکستان کا شہباز شریف یا بھارت کا نرندر موڈی کون زیادہ بہتر ہے دیکھیں ابھی تو موڈی اچھا ہے جو اپنی حکومت کو اپنی عوام کو کہاں چلے کے چلا گیا ہے اگر پاکستان کا شہباز شریف ہوتا ہے چاہے مران خان ہو یا کوئی بھی ہو اگر انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی موڈی کا نام نہ لیتا کیا مقابلہ بنتا ہے ابھی پاکستان اور بھارت کا بن سکتا ہے کیا ہم کمزور ہیں سب سے بڑی بات ہے ہمارے پر کلمہ ایمان ہے اور بھئی ہم ان سے کام تو نہیں ہے ہماری ساری کریم تو باہر چلی جاتی ہے بھئی ایمانی بھی سب سے زیادہ اسی ملک میں تو بھئی ایمانی جب اوپر بھئی ایمان بیٹھے ہوں گے تو نیچے والا کس طرح نہیں کرے گا اور جب اوپر ایماندار ہوں گے تو ایٹومیٹک نیچے بھی ایماندار آئیں گے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم اسلامی کنٹری ہیں ہمارے پاس کلمہ ایمان ہے دوسری طرف اگر ہم چوری میں دیکھیں اگر ہم باقی چیزوں کے اندر دیکھیں کرپشن میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ کیسز ہماری ملک کے لیڈروں کے نکل رہے ہیں ہمارا ایمان صرف مسجد کے اندر تک ہے جب ہم نماز بڑھتے ہیں بس وہیں تک ہمارا ایمان ہے اس کے باہر آتے ہیں پھر ہم وہی کچھ ہی کرتے ہیں ایمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو تاہیات ہو اس کا نا ابھی میں نے پتھانوں کی بات کی ہے نا ان کی کسی لڑکی پہ کوئی بات ہو وہ یہ نہیں کہیں گے یہ فلانے قبیلے کی ہے یہ فلانے شہر کی ہے وہ کہیں گے پتھان کی بیٹی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ سارے کٹھے ہو جائیں گے دیش ہم سے الگ ہوا تھا آج بنگلہ دیش کہاں نکل گیا ہے اسی ارب ڈالر کے احساسے ہیں ان کے ہم سے اس نے ہم پہ بوجھ تھا آج ہم ان سے مدد مانگتے ہیں سر بات یہ ہے اکثر وہ جڑا جڑا کانا ہندہ ہے وہی میٹھا ہندہ ہے جو پھل داگی ہوتا ہے وہی میٹھا نکلتا ہے ہم نے ان کو داگی سمجھا بنگلہ دیشیوں کو کہ یہ نکمے لوگ ہیں ان کے مورلک میں سلاب آتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اپنی جان چھڑائی ہے ان سے کیونکہ ان پہ فرنز زیادہ دینے پڑتے تھے ٹھیک ہے وہ اپنا حق زیادہ ہم سے مانگتے تھے اور ہمارا کوئی راستہ بھی نہیں تھا یہ تو آج بھی ان کو کہہ دے نا کہ اس میں سے کوئی آدھا حصہ بیچ دو کوئی بھی گورنمنٹ کہہ دے امریکہ کہہ دے یہ حصہ ہمیں دے دو بیچ میں سے ایک صبح دے دو یہ کہیں گے جی ابھی سائن کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے کون سا باپ کہہ انہوں نے کون سی قربانیاں دیئی ہیں ساکڈار صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں کہ خزانے بڑے ہیں پیسہ بڑا ہے ملک کے اندر ہاں تو ان کو پتہ ہے نا سام کے پاس ہے سب کچھ ہے مگر کوئی صحیح طریقے کار نہیں ہے ہر بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے مگر اس کو پتہ ہو کہ میرے بھی اتنا ٹیکس ہے وہ کو بجٹ بنایا ہے کہ سال کا میرا اتنا ٹیکس ہے یہاں پتہ نہیں چلتا رات کو کچھ اور قیمت ہوتی ہے صبح کو کچھ اور ہوتی ہے یار ایک سال کے لیے ایک فکس پرائزیں کر دو جب تم بجٹ لاتے ہو سال بعد بس ایک سال اس کو فکس کر دو نا کیوں نہیں نفس کرتے ہو ہر مینے بعد ہر ہفتے سارا اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے تاجروں کو ہو رہا ہے دس روپے مہنگائی کرتے ہیں وہ دس روپے ایک چیز سے بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا فائدہ تو سرمایہ دار کو ہو رہا ہے غریب کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا اور غریب بولتے ہی نہیں ہیں غریب کہتے ہیں خیار اب کیا کریں یار گھر میں بچوں کو دینا ہے کہاں سے بھی دینا ہے آج تو کریں کل دیکھیں گے اوہ بھئی اپنا نہ سوچو آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیا میسے چھوڑ کے جا رہے دیکھیں پاکستان ایسے نہیں بنا بڑی قربانیوں سے بنا لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں لاکھوں لوگ قربانیوں سے بنایا کیا اس لیے ازاد ہوئے تھے پھر اس سے اچھا تو فرنگی تھا نا وہ اتنا ظلم تو نہیں کرتا تھا ان کو کیوں بگایا اس سے اچھے تو پھر مغل تھے ان سے کیوں نجات لی اس سے تو اچھا فرنگی ہے ابھی بھی پاکستان کو پر لیس پہ دے دیں چینہ کو دے دیں کسی ملک کو دے دیں ریپورٹ دیکھنے آپ لیس کے اوپر ہیں ریلوے دیکھنے لیس کے اوپر ہیں جتنے بڑے بڑی جگہیں ہیں ساری لیس پہ دی بھی تو ہیں اور سار جی جو رہ گیا نا یہ وہ بھی دیں گے یہ جتنا کچھ یہ تو شاید ہماری بھی قیمت لگائیں گے یہ کہیں گے تیس کروڑے ملٹیپلائے کرو ہزار سے لے لو ہمارے سے ان کا کیا جائے گا نہ ان کی یہاں کو فیکٹری ہیں نہ ان کے یہاں گھر ہیں نہ کچھ بھی کوئی تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے انوائی شریف آئے گا چنگا ہو جائے گا یہ امران خان آئے گا چنگا ہوئی ہے انہوں نے کسی نے بھی نہیں اچھا کرنا اچھے کرنے والے ایسے نہیں ہوتے اچھے کرنے والے عیدی جیسے تھے انہوں کو سیاست کی کوئی شوق نہیں تھا ڈاکٹر قدیر جیسے تھے اچھے کرنے والے مر گئے پاکستان میں اب اگر کوئی ہے دیکھیں ابھی نگران حکومت آتی ہے نا کہیں سے تو پاک صاحب بندہ لاتے ہیں بکول ان کے جیے پاک صاحب ہے اس ٹیم جو گورنٹ لگے ہوئے نگران حکومت او بھائی اسٹیبلشمنٹ عدالتوں کو چاہیے کوئی پاک صاحب تیس کروڑ میں کوئی پاک صاحب دس بندے نہیں ہیں کوئی بیس بندے نہیں ہیں تیس کروڑ میں اگر نہیں ہیں تو بہر سے انپورٹ کرو یار کوئی دس سال کے لیے امرجنسی ملک میں لگاؤ دس سال کے لیے ایک حکومت کرو دس سال کا بجٹ بناو تب یہ ملک ترقی کرے گا نہیں تو یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا ایک پارٹی اس کو بلیک میل کرتی ہے اس کی حکومت اتارتی ہے جناب آپس میں یہ سب گیم چیر ہے آپس میں یہ سارے ٹھیک ہیں ظلیل تو وام ہو رہی ہے نا اور ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی نواز شریف آجے گا اس نے پہلے اچھا کیا تھا موٹروے بنایتے وہ اچھا کر دے گا بھائی اب وہ بھی نہیں اچھا کرے گا اس کے ساتھ جو کچھ ہوئے وہ بھی نہیں اچھا کرے گا جو سیاستانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں اچھا کریں گے سیاستانوں کے بس میں ہے ہی نہیں نا جو ہے تو مجھے بتائیں کہ کس سیاستان کے بس میں ہے کہ وہ اس کو ملک کو اچھا کر سکتا ہے یہاں تو ہم نے ہاتھ پاؤں سب کچھ باندھ کے دے دیا ہے ایمف کو ٹھیک ہے ایک سال ہو گیا ہے ایمف سے معاہدہ نہیں ہو رہا ایک سال ہو گئے نا روز کہتے ہیں جی آج ہو جائے گا ہم نے ساری شرطیں مان لی ہیں میرے موں سے گالیاں نکلیں گی تم کیا غریب ہو تیرہ پارٹیاں تیرہ پارٹیاں کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا ایک پچاس پچاس لاکھ پر پچاس کلوڑ روپے بینکوں میں لاکھیں آدھے پیسے اپنے بینکوں میں نہیں لگ سکتے ہو چلو ہمیں نہ دو اپنے بینکوں میں تو پیسہ لے ہو سارے سیاستدان یہ سارے سیاستدان صرف اپنے بینکوں میں پیسہ لائے ہیں تو کیا ملک ٹھیک نہیں ہو جائے گا کیا ان کی اکانومی اوپر نہیں جائے گی مگر ان کو اس بات کی غم نہیں یہ دعا کر کے سوتے ہیں یا اللہ صبح سلاب آجے یا اللہ صبح زلزلہ آجے جتنے ہمارے اکمران ہیں کیونکہ ہم کسی سے مانگنے کے لیے مانگ لیں بس ان کی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم ہمارا جو ہے انڈیا کتنا آگے نکل گیا ہے ہم سایا دیکھو ترقی کرے گا اس کو شرم آئے گی کہ یار وہ کل آیا تھا میرے سے غریب تھا اور پردیش سے دور آیا تھا کیسے ترقی کر گیا شرم آئے گی نا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ادھر کیوں شرم نہیں آتی ہماری عزالتوں کو یہاں پہ شرم کیوں نہیں آتی کہ جب انڈیا آگے نکلتا ہے جو ہمارا دشمن ملک ہے جن کے پاس کلمہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پہ کتنے مذہب کم ہیں وہاں پہ اس سے زیادہ مذہب ہیں انہوں نے کس طرح گھٹ رو اگر پاکستان کے پاس اگر انڈیا بل فرض آئے جائے یہ تو انڈیا کا بھی دو دن میں بیڑا گرک کر دیں گے یہ تو اس کا بھی بیڑا گرک کر دیں گے ٹھیک ہے اور جتنا ملک ملا ہوا ہے شکر آدھا کرے عوام چاہیے عوام کو چاہیے ایک دن صحیح ہے سجاج ریکارڈ کرائے اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھے سارے عدالتوں کو خط لکھے کہ خدارہ یا تو ہمیں مار دو ایٹم مام چلاو ختم کرو اس ملک کو جب اس ملک نے ترقی ہی نہیں کرنی آگے ہی نہیں جانا ریویس ہی جانا ہے ہماری آنے والی نسل کو ہم کچھ دے رہے ہیں جو بیس سال پہلے ہم خالص دودھ پیتے تھے ابھی ہمیں مل رہے ہیں کہ آنے والی نسل کو ہماری خالص دودھ ملے گا کیا ان کو یہ گوشت ملے گا کیا ان کو یہ اٹا ملے گا کچھ ملے گا بتائیں کوئی گرنٹی دے سکتی حکومت کچھ بھی نہیں ملے گا کیوں سب کچھ تو ہمارے پاس سے جا رہا ہے اغوانستان کی حکومت آئی ہے اس نے اب ایران کا پانی بند کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی درہ کابل وی فریز میں ہم لے رہے ہیں نا ابھی دیکھ لیں نا کچھ دنوں بعد وہ کابل پہ بھی ڈیم بنائیں گے یہ بھی بند کریں گے ہماری زراعت ویسے تباہ ہو جائے گی ہم نے کون سے ابھی بارشیں آئیں گی ہمارے پاس کوئی ڈیم نہیں ہے فالتوس پانی سٹور کر لیں کوئی جگہ نہیں ہے پھر ہمارے غریب لوگ بھریں گے پھر زلیل ہوں گے پھر ہمیں موقع مل جائے گا میرا ملک ڈوب گیا جی سندھ ڈوب گیا جی پیسے دے دو جی مر گئے ہیں جی تو یار بس کر دو بس کر دو وہ قوم کی عالت کبھی نہیں بدلتی جو قوم ایسے ہو جائے ٹھیک ہے اس قوم کی عادر بدلتی جو ایسے ہو جائے ٹھیک ہے انڈیا میں ہمارے سے زیادہ ابھی بھی غربت ہے مگر وہ لوگوں سے تو نہیں مانگتے